صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم شرمیندہ کرنے کی عادت پر گئی ہے اور ہمیں خوشی ملتی ہے پھر خوب دل دل کھول کر نا دل کھول کر جگر کھول کر پھر پڑا پھلا کر اگلے کو شرمیندہ کریں گے شرمیندہ ہو 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 کر اس کا پانی سک گیا پھر تھوڑی دیر کہیں بہت بولیں آپ کو برا تو نہیں لگا خدا کے بندو اب وہ اب اس کو چھیڑ کیوں رہے ہو یا ایک تو اس کا آپریشن کیا بولتا ہے وہ تکلیف تو نہیں ہوئی اب وہ آپریشن ہے ٹھٹر میں پیتا گئے وہ تو باہر بھی نہیں لگے اس کا تو بکر سن کرتا آپ نے شرمیندہ پر شرمیندہ شرمیندہ پر شرمیندہ شرمیندہ پر شرمیندہ تو ہمیشہ یاد رکھئے ظرف اپنا برا کر لیجئے یار نہیں بلائے نا وہ حکمت ہو گیا نہیں بلائے نا کوئی مسئلیت ہو گیا نہیں بولانا کوئی وجہ ہو گیا کچھ نہیں کچھ نہیں کمس کم یہی کر لو یار میس قابل نہیں ہوں بولو نہیں یہ بولو کہ تب ہی وہ شرمیندہ ہوگا یار میس قابل کہا کہ آپ مجھے یاد رکھتے یہ آپ شرمیندہ کر رہے ہو اور اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہ نہیں سچے ہو جاؤ یار سچے ہو جاؤ جو جو واقعی سچی انکساری کرتا ہے نا اس پر کرم ہو جاتا ہے حق 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 عزت امام اہل سنت کی سچی انکساری ہے واللہ سچی انکساری ہے کہ بارکہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے اتنا کیسا لفظ اپنے لئے استعمال کیا کیسی انکساری تھی کیسی آجزی تھی کیسی مطلب کے ایک لغا تھا بارکہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کیسا ایک انداز تھا اور کیا قلم چلا ہوگا اس طرح پر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا عرض لے کر آزی رواوں نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں کرم ہوا سر کی آنکھوں سے جاک کی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلوہ دکھا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قیفیت تو پہلے بنے نا اب خالی خالی مطلب کے اپنی قدر جتانے کے لئے کہنا آپ ہمیں کہا ہم نے تو بڑی امید رکھی تھی آپ سے بڑی توقع تھی آپ سے خدا کے واسطہ کیوں توقع رکھی تھی بھائی میرے کہا تھا وہ مجھ سے فون پر توقع لکھوائی تھی کہ میں نے آپ سے یہ توقع رکھی یہ سب چوٹ کرنے کے لئے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ رشتے داری میں کئی جھگڑے کئی فساد ہوتے ہیں ظرف نہ ہونے کی وجہ سے پھر شرمیندہ کرتے ہیں اور شرمیندہ کی وجہ سے بندہ تعلق کم کر دیتا ہے ملنا کم کر دیتا ہے اور جس کی طبیعت میں شرمیندہ کرنا ہونا اس سے لوگ کتراتے بہت ہے یہ یاد رکھئے گا بہت کتراتے اس سے تنز کرنے کی عادت تنقید کرنے کی عادت اتنی ہوتی ہے بولتے ہیں مزاک کر رہا تھا مزاک کیا کا مزاک تھا مزاک کر رہا تھا اس کو مطلب کہی گا نہیں جو رہا مزاک کر رہا تھا کچھ سا مزاک ہے کسی کو تیر نظر سے نہ دیکھو اس کو تکلیف ہوتی ہے مزاک مزاک میں اس کا کیمہ کر کے چلے گا مزاک کر رہا تھا یہ کیا طریقے کار ہے تو برائے کرم برائے کرم برائے کرم میرے مدری چینل کے ناظرین آج یہ نیت کر لیجئے شرمندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ صبر کریں برداشت کریں اظہار بھی نہیں کریں اچھا اب اس کو شرمندہ نہیں کریں گے شرمندہ نہیں کروں گا وقت آپ اس کی گیبت ضرور کروں گا وقت کیسا آدمی تھا یاد میں تو منع کیا چینل والوں نے اس کو شرمندہ نہیں کرنا مگر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا میرے ساتھ اس کا بھی منائے یہ بھی نہیں کرو یاد آپ صبر کرنا سیکھیں چپرے سنتا موتی ملسن صبر کرے تا ہیرے پاگلا وہاں گو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے تو کائے چھوڑتے ہو بھائے اب وہ دعوت نہیں ملی تو بولنے سے کیا وہ وقت کے بھیدے کا گھر پر نہیں ملی صبر کیجئے عجر کمائی کھانا تو گیا نا سوا بھی کیوں جائے گیا کھانا بھی گیا توفہ بھی گیا دعوت بھی گیا سب چلا گیا صبر تو کمالو بھائی کہ یہ بھی جائے دعوت دینا نہ دینا یہ تو اس کے ہاتھ میں تھا اس نے نہیں دی صبر کمانا تو آپ کے ہاتھ میں تھا آپ اپنے بھلے کا خود نہیں سوچ سکتے تو کسی پر کیا امید رکھتے ہو آپ اپنا بھلا خود تو سوچو تو شرمندہ کرنا چھوڑ دیجئے انشاءاللہ اچھا بھر کر بھی مت بیٹھئے گا ابھی ہاتھ تھا یا نہیں کریں گے نہیں کریں گے پھر جو دو چار مہینے کی جمعہ گا بڑھتا ہے نا اللہ 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 پھر بلتا ہے کیا کرو میں تین مہینے صبر کیا بولا سرمندہ نہیں کرنا اب میرے سے نہیں برداد ہوتا بھائی وہ بھر کر وہ اگلی پیچھے ساری سرمندہ کر دے گا اس کو نہیں کرو کیا کرائے ضبط کرے صبر کرنا سکھیں یہ یاد رکھئے کہ جو کام اس نے میرے ساتھ نہیں کیا کیا یہ اس پر فرض نہ واجب تھا یہ یاد رکھئے میں یہ نہیں کہتا کہ اگلے کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں معاشرے میں اخلاقی آداد اور اتوار عرف و عادت کے مطابق ہوتی ہیں کسی کو سمجھانا کسی کو بولنا کسی کو دعوت دینا کسی کو بلانا کسی سے ازار خیال کرنا کسی کو کوئی مطلب ایسی ترکیب ہے کہ ان کا نام آئے گا ان کا نام نہیں آئے گا یہ آئے گا وہ نہیں یہ سب میں سمجھتا ہوں ایک خاندانی فیملی معاشرے میں تور طریقے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ تور طریقے چک جاتا ہے تو ہم اس پر ضبط کیوں نہیں کرتے کہاں سے لائیں صبر کیوں نہیں کرتے کہاں سے لائیں مدینے سے حق یہ سب چیزیں آقا کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے آقا عطا فرما دے کہ آقا تقسیم فرماتے ماشاءاللہ اس سے بڑی بات ہے ہم ضبط کریں ہم صبر کریں ہم اپنی تکلیف کو اٹھانے کی آہلیت ہی نہیں رکھتے ہمارے اندر بس یہ ایک عجیب طبیعت ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی یہ ہمیں اس کے پر ڈال دیں اللہ اپنی تکلیف خود اٹھانے کی کوشش کیجئے ضبط پیدا کیجئے اپنی اندر صبر پیدا کیجئے اگر واقعی کوئی چک گیا تو اس کو شرمی دعوت کیجئے شرمی دعوت کیجئے کبھی کو مشورہ مانگے تو مشورہ بھی کر دیئے وہاں بھی اپنا مطالبہ مت رکھئے بہت عجیب ہوتا ہے دعوتیں شرمی دعوتیں مانگتے ہیں اب اسی دعوتیں کیا آپ کو فائدہ دیں گی اور لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سکھئے ماشاءاللہ لوگ اگر خوش ہیں اور خوشی میں چک ہو گئی تو اب آپ اپنا دکھ لے کر ان کی خوشیوں میں خلل واقع مت کیجئے ان کی خوشی میں دکھ کی آمیزش مت کیجئے خوشیوں میں خوش ہونا سکھئے ویسے لوگ خوش نہیں ہیں لے دے کر کسی کے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے تو خاندان کے افراد آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہے 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 خوشی کے دینے گزر جانے دو گزر جانے دو پھر بات کر لیں گے وہ بھی شرمی دعنی کریں گے یہ چند مدری پھول ہیں ضبط اور صبر اور خاندانوں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لئے اگر یہ ضبط اور صبر اور ٹھیرا ہو تو ہمارا شہر امن کا گہوارہ بن جائے لوگ ٹھیریں گے فوراں ہمارے تو انتقام ہی کروائے ایسا لگتا ہے کہ منتقم المزاج کا کوئی لشکر آ گیا ہے اور ہر طرف گویا کہ جیسے کہ ضبط اور صبر اور برداشت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں ضبط صبر اور برداشت اتا فرمائے اور شرمندہ ہم نہ کرے کسی کو یہ یاد رکھیے گا اللہ کی رضا کے لئے اگلے کو شرمندہ ہونے سے بچائیے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا اس میں اچھے چی نیتیں کیجئے کہ اس کا دل دکھے گا یہ ہوگا وہ ہوگا بہت اچھے چی نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ میں ان تمام چیزوں سے بچ کر اللہ کی رضا پاؤں گا ضبط اور صبر کر کر اللہ تعالی کی رضا پاؤں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم